اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں فائنینس ایکسپارٹ نون ریزیڈنٹ کے جو رڈی اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو جو پروفٹ ملتا ہے اس کی انٹری آپ نے ریٹن میں کیسے کر دی ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ رڈی اکاؤنٹ پہ 0% ٹیکس ہوتا ہے کچھ نون ریزیڈنٹ کے ایسے اکاؤنٹ ہے جن پہ 10% ٹیکس کی ریڈکشن ہوتی ہے جبکہ جو ہماری انکم ٹیکس ریٹن کا فارم ہے اس میں نورملی وہ 15% جو ہے نا وہ ڈیڈکشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کی انٹری کیسے کرنی ہے یہ میں ابھی شورٹ سی ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے آئیرس میں اپنے آپ کو لاغن کر لینا آپ کو پتہ ہی ہوگا یہاں سے آپ نے آئیرس کی ویب سائٹ پہ آنا ہے آپ آئیرس پہ آوگے ادھر سے لاغن کروگے اور یہ لاغن ہو جائے گا اچھا آپ کے لئے میں جو ہے نا وہ نون ریزیڈنٹ والا فارم تو اوپن نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کا آر ڈی اکاؤنٹ ہے انکم ہے تو پھر آپ نے نورملی کرنا ہے تو دو ہزار تیس کی میں فارم جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے اچھا اس میں میں جسٹ آپ کو آر ڈی اکاؤنٹ کی انٹری بتاؤں گا باقی جو انٹریز ہیں وہ نون ریزیڈنٹ والی جو ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے نا آپ اس میں دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے تو آپ نے فائنل اور مینیمم میں آنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اچھا یہ کچھ انٹریز جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی جو آپ کے ہوتی ہیں نا ایف بی ار معلومات کی انٹریز وہ آر لڈی یہاں پہ کر دیتا ہے آپ نے اس لئے اس کو ایک دفعہ اگنور کر دینا ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے یہاں پہ کرنا ہے کہ اب یہاں پہ پروفیٹ آن ڈیٹ جو ہے یہ کہاں کہاں پہ آ رہا ہے وہ آپ کو میں چیک کر کے بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں ایک تو پروفیٹ آن ڈیٹ ادھر آ رہا ہے لیکن یہ اس کو ٹین پرسنٹ کا ٹیکس کٹے گا جب یہاں پہ آپ پروفیٹ لکھو گے ٹین پرسنٹ ٹیکس کی دیڈکشن ہوگی اگر تو آپ کے اکاؤنٹس پہ ٹین پرسنٹ کی دیڈکشن ہوئی ہے تو آپ اپنا پروفیٹ یہاں پہ لکھ دو اس کے علاوہ پروفیٹ آن ڈیٹ کدھر آ رہا ہے آپ اس کو سرچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پیمنٹ ٹو نون ریزیڈنٹ یہ بھی آپ سے ٹین پرسنٹ کی ہی ڈیڈکشن کرے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ بھی سکتے اس کو میں ایک منٹ کر کے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اپنے اپنا اکاؤنٹ ایڈ کر لینا ہے اس کا اکاؤنٹ کا نمبر بینک کا نام وغیرہ لکھ کے آپ نے اکاؤنٹ ایڈ کر لینا ہے ایک لاکھ اگر مجھے پروفیٹ ہوا ہے تو یہ جو آپ کا ٹیکس چارج بھل ہے یہاں پہ یہ دس ہزار بنا دے گا ٹھیک ہے تو اب کیونکہ یہ وہ والے آپ کے اکاؤنٹ ہیں جن پہ آپ کو ٹین پرسنٹ کی ڈیڈکشن ہوئی ہے اب ہم وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہی فیلڈ ہے جس میں ہمیں زیرو پرسنٹ کی ڈیڈکشن ہو تو وہ ابھی ہم دوبارہ چیک کر لیتے ہیں میں اس کو پروفیٹ پہ کرتا ہوں دوبارہ اب یہ پروفیٹ اون ڈیٹ اون نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ انکلیوڈنگ ڈیفینس سیونگ یہ آپ سے ریلیمنٹ نہیں ہے اس کو نہیں کرنا جی اس کے بعد پروفیٹ اون ڈیٹ اون انڈر سیکشن سیون بھی جی ہے جی اب پروفیٹ اون ڈیٹ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ اس پوری جگہ میں فیلڈ میں کوئی بھی ایسا باکس نہیں ہے جہاں پہ زیرو پرسنٹ کی ڈیڈکشن ہو رہی ہو ٹھیک ہے اب بے شک آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب بے شک آپ کے اکاؤنٹ پہ زیرو پرسنٹ ٹیکش ڈڈکٹ ہوا ہے لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو دس پرسنٹ والا ہے نا پیمنٹ ٹو نون ریزیڈنٹ آپ نے اس میں انٹری کرنی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آئی آر ڈی اکاؤنٹ ایڈ کرنے ون بائی ون دو ہیں تین ہیں ایک ہے جتنے بھی ہیں فور ایکزامپل آپ کو ایک لاکھ پروفٹ ہوا ہے آپ نے کیلکولیٹ کیا اس نے کا دس ہزار ٹیکس بنے گا اب حالانکہ آپ کا ٹیکس پہ نہیں ہوا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کا ٹیکس نہیں کٹا لیکن اب ہمیں یہاں پہ اس جگہ پہ کوئی ایسی وہ فیلڈ مل ہی نہیں رہی جہاں پہ ہم وہ ریلیونٹ انٹری کر سکیں تو پھر موسٹ ریلیونٹ جو بنے گی ہم اسی میں کریں گے آپ نے یہ کرنا یہ جتنا ٹیکس سسٹم بناتا ہے اس کو کوپی کریں یہاں پہ پیسٹ کر دیں تاکہ وہ آپ کی لائیبلٹی نہ جنریٹ کرے ٹیک ہو گیا یہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے اور میں اس کو آپ کو کیا اس لیے رہا ہوں دیکھیں یہ جو آپ کا پروفٹ ہوتا ہے نا RDA پہ اس کے اوپر ویدھ ہولڈنگ کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ بینک کی ہوتی ہے اگر اس پہ بینک نے ٹیکس نہیں کٹا تو آپ نے تو ٹیکس پہ ویسے ہی نہیں کرنا کیونکہ یہ ویدھ ہولڈنگ ایجنٹ جو ہے وہ بینک ہے تو بینک کبھی بھی آپ کو ایسے پیمنٹ نہیں کرتا جب تک بائی لاؤ وہ اگزیمٹ نہ ہو یا اس پہ زیرو پرسنٹ ٹیکس ہو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ نے RDA اکاؤنٹ کا جو بھی پروفٹ آپ کا ہے اگر تو اس پہ دس پرسنٹ کی ڈیڈکشن ہوئی ہے تو وہ تو یہی پہ آئے گا لیکن اگر اس پہ زیرو کی بھی ڈیڈکشن ہوئی ہے نا تو آپ نے اس کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ٹیکس کولیکٹیڈ اور ڈیڈکٹیڈ میں آپ نے خود ہی اس کو کہہ دینا جتنا یہ سسٹم ٹیکس بنائے گا آپ اتنا یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دیں اب آپ اگر یہ اس قویشن کریں گے جی کہ ٹیکس تو کٹا نہیں ہم یہاں پہ ٹیکس لکھ رہے ہیں تو کچھ ہوگا تو نہیں تو بھائی جان اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں اور دوسرا اس کے اوپر آپ سے قویشن اس لیے نہیں ہو سکتا آپ کو اس پہ وری ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ جو انکم یہاں پہ آتی ہے یہ ہماری فائنل ٹیکس میں آتی ہے اور جو انکم فائنل ٹیکس میں آ جاتی ہے نا وہ نورمل ایم بیٹ میں نہیں آتی اور اس کے جو نوٹسز وغیرہ ہیں وہ بھی جنریٹ نہیں ہوتے زیادہ سی زیادہ اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ ہاں جی آپ کا آڈ ڈی اکاؤنٹ میں یہ آپ نے پروفٹ اتنا شو کیا ہے تو ہمیں بتائیں پروفٹ کتنا ہے تو آپ ان کو وہ سٹیٹمنٹ دکھا سکتے ہو جی میرا پروفٹ اتنا ہے اور ایز پر لا اس پہ ٹیکس بنتا ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پہ اس لیے انٹری کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی تو امید ہے آپ کو چیزیں کلیر ہوگی ہوگی اب اس کی یہاں پہ جو بھی آپ کا ٹوٹل پروفٹ بنے گا وہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے سیم اس کو یہاں سے کوپی کرنا ہے آپ نے اور انکم فرام ادر سورس میں آپ نے یہاں پہ جا کے ادرز میں اس کو پیسٹ کرنا ہے یہ میں اپنی جو ہے نا ڈٹیل ویڈیو میں بتا چکا ہوں سیم چیز ہے اس میں اور کچھ بھی ڈیفرنس نہیں ہے بس یہ ایک آرڈی اکاؤنٹ کی انٹری جو تھی وہ تھوڑا سا ایکسپلینیبل تھی میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کومنٹس آ رہے تھے تو آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو ایک آپ نے یہاں پہ اپنے پروفٹ کی انٹری کرنی ہے اور دوسری جب آپ ریکنسیلیشن میں آئیں گے یہاں پہ سبجیکٹ ٹو فائنل ٹیکس میں آپ نے انٹری کرنی ہے اور اس کو کلکولیٹ کر دینا ہے یہ آپ کے آرڈی اکاؤنٹ کی ٹوٹل انٹری ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو نارمل بینک پہ پروفٹ مل رہا ہے جو پندرہ پرسنٹ کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے تو اس کی میں آلڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن وہ بھی اسی جگہ پہ آئے گا آپ مطلب اس میں جائیں گے جو نارمل آپ کا جیدر پندرہ پرسنٹ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ پلس پہ کلک کر کے اپنے اکاؤنٹس ایڈ کر سکتے ہو میں نون ریزیڈنٹ کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں اس کے علاوہ آپ کے کوئی کوسچن ہو تو مجھے کومنٹ کیجئے گا آپ نہ بہت زیادہ خیار کریں